اسلام علیکم دوستو کافی بچے سبجیک سپیشلسٹ کی ٹیسٹ کے بارے میں کافی کانس کرتے ہیں اور اس کے بعد اتھنٹیکیٹ انفرمیشن نہیں ملتی ہم گیس ہی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سندھ پبلسرز کمیشن سے پوچھیں اگر وہ نہیں بتاتے تو پھر ہم ڈیفرنٹ سورسز سے معلومات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کب تک ہو سکتی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ آپ کے ساتھ پیجز شیئر کرتا ہوں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم سے کم کتنا عرصہ لگ سکتا ہے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کہ آپ کا سبجیک سپیشلسٹ کی پریپریشن ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ ڈیٹر ہے نا یہ سولہ تاریخ آج کوشش ہوا ہے ہائرنگ آف سبجیک سپیشلسٹ آف انٹرنشپ تل دہ اپائنمنٹ میٹ تھرو سندھ پبلسرز کمیشن اس میں ہی آپ سمجھ جائیں اور اس میں دیکھیں کہ آرڈٹ کا پی آف سنکشن آرڈر ڈیولی سائنڈ بائی سیکریٹی گورنمنٹ آف سندھ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایشو کیا ہے اب اس میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کی تنکھا ہے سیلری ہے جو سبجیک سپیشلس ابھی بڑھتی ہوئے تھے انٹرنی آپ کو پتا ہوگا یہ ہر اسکول میں ہے ہائر سیکنڈ اسکول میں کیونکہ سبجیک سپیشل رہا سیکنڈ اسکول میں ہوتے ہیں یہ ان کی سیلریز آگئی ہیں یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور کمیٹس میں آپ بتائیں کہ کون کون سے بچے ہیں جو اپنی سیلری کا ابھی انتظار کر رہے تھے کہ جس جس اسکول میں ہے کہ وہ ان کی سیلری آگئی ہے یہ دیکھ لیں اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ آپ دیکھ لیں آپ اپنے اسکول وغیرہ جہاں جہاں آپ انٹر نہیں ہیں پڑھا رہے ہیں تو یہ لاسٹ اسکا پیج ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ والا ہے یہ والا یہ ان کی سیلری آگئی ہے تو اب ہم اسی پیج پہ جاتے ہیں اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ہم نے سیلری تو دے دیئے اب یہ سورہ داری کا ہے اب جو ہے یہ اپائنمنٹ آپ کی ہوگی سبجیک سپیشل ریگولر ہوں گے یہ والی جاب سی جو آئی تھی آپ کو پتا ہوگا نا یہ ساری جاب جس کا ہم اب آپ کو تیاری وغیرہ کرا رہے ہیں سبجیک سپیشل ریسٹ کی اب ہم فیزک کی سار کریں گے کیونکہ فیزک کی نہیں کی کیونکہ ہم پہلے پیپرز لیتے ہیں کمیشن سے اسی حساب سے ہم ٹیچرز کو آسائن کرتے ہیں کہ آپ اسی حساب سے بچوں کو تیاری کرائیں پھر وہ آپ کو پیپر بھی ہم دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نوٹس لیکچرز وغیرہ امپارٹن ویڈیو لیکچرز ہمارے ہوتے ہیں لائیو کلاسز بھی ہوتے ہیں ریکارڈیڈ بھی ہوتے ہیں تو بس یہ آپ دیکھ لیں تو اسی حساب سے میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جیسے سیریس ہو جائیں اپنی تیاری ابھی رمضان کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کا دو مند تک انشاءاللہ ہوگا دو یا دھائی مند تک آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا سبجیک سپیشلسٹ کا اچھا ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ان کو سب کو سیلریز مل رہی ہے یہ سارے سبجیک سپیشلسٹ ہیں سیلریز آ گئی ہیں تو نیچرلی ابھی عید کے بعد آپ کے ایٹلیس آپ کے دو مند تک آپ اندازہ لگائیں ایک مند آپ چالیس دن آپ عید کے لے لیں اس کے بعد پندرہ بیس دن اور لے لیں مطلب دو مند آپ کے پاس دو مند پلس آپ کے پاس ہیں جو جو بچے تیاری کر رہے ہیں تیاری آپ ضرور سٹارٹ کریں ہمارا دو مند کا سیشن ہوتا ہے کمپلیٹ سیشن ہم کرا تھے ہیں سبجیک سپیشلسٹ کا یہ والے سارے سبجیکٹس ہیں اس کی ہم پریپریشن کافی سبجیکٹس کی کرا چکے ہیں کافی کہ اب ہاں ابھی سٹارٹ کریں گے ابھی فیزکس کی سٹارٹ نہیں کی فیزکس کے جو بچے انٹر سٹیڈ ہیں وہ ضرور ریجیسشن کرائیں باقی زولاجی کی چل رہی ہے میتھامیٹس کی چل رہی ہے اور اس کے بعد سندھی اور پاکستان سٹیڈی کی بھی ہم سٹارٹ کریں گے باقی ایس ایس ٹی کا کورس چاہیے میوسپل ٹاؤن آفیزر کا اور آئی بی ایس ٹی ایس کا بی پی ایس فائف ٹو فیفٹین کا تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ نے کس سبجیکٹ میں اپلائی کیا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو یہ تھا آج کے لئے تینکیو سو مچ اللہ آفیز ہو اس کے علاوہ ٹیچنگ ہو اور آئی بی ایس ٹی ایس ہو بی پی ایس فائف ٹو فیفٹین میوسپل ٹاؤن آفیزر ہو آپ کا لیکچر ہو ایسے رائٹنگ ہو پرسی رائٹنگ ہو یا زوم لائیو کلاسز انگلیش کے لئے تو آپ اس نمبر پہ